میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سردرد کے بارے میں سردرد ایک آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سردرد کی وجہ سے کئی لوگوں کے کام کا بھی حرج ہوتا ہے یا سکول سے بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی جو ایک روز مرہ کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردرد کی جو عام وجوہات ہیں یا کس قسم کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے سردرد میں یہ معمولی سا بھی سردرد ہو سکتا ہے کئی میں بہت زیادہ شدید بھی ہوتا ہے جو ایک سب سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سو پچاس سے زیادہ اقسام ہیں سردرد کی لیکن جو سب سے عام ہے اس کو کہتے ہیں ٹینشن ہیڈیک یہ سردرد جو ہوتا ہے یہ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں یا جو بالک لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گردن جو ہے اس میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اس کے بعد جو پٹھے ہوتے ہیں پٹھوں میں درد ہوتا ہے یہ معمولی بھی ہو سکتا ہے اس کی شدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے اس کے علاوہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں یا مایگرین بھی کہتے ہیں یہ بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے جس طرح کوئی گولہ باری ہو رہی ہو یا کہ دماغ میں دل دھڑک رہا ہو یہ عموماً چار گھنٹے سے لے کے تین دن تک مایگرین جو ہے وہ سردرد رہتا ہے اور یہ جو مریض ہوتا ہے وہ ایک سے چار دفعہ مہینے میں اس کو یہ مایگرین ہوتا ہے اس میں جو سردرد کے علاوہ جو اور معلومات ہوتی ہیں اس میں کہانا متلی ہونا اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے روشنی اور جو شور شرابہ ہوتا ہے ان کو برداشت نہیں ہوتا اور ان کا مایگرین جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے مایگرین بچوں میں بھی ہو سکتا ہے ایک اور ہوتا ہے اس کو کلسٹر ہیڈک کہتے ہیں یہ بہت شدید قسم کا سردرد ہوتا ہے اس میں بہت شدید اور جس طرح آپ یہ کہیں کہ جس طرح جلنے والی سی کفیت یا اس طرح کے کسی چیز اس کے اندر جو ہے وہ سراخ کر رہی ہو اس قسم کا درد ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمومن آنکھ کے پیچھے بھی درد محسوس ہوتا ہے ناک سے پانی بیتا ہے آنک سے پانی بیتا ہے جو مریض ہوتا ہے ہر روز اس کو دن میں دو تین دفعہ یہ درد ہوتا ہے اور ہفتے میں کئی بار اور دو تین ماہ تک یہ چلتا ہے اس میں نید بھی متاثر ہوتی ہے اور جو مریض ہے وہ نید میں کئی دفعہ سویا ہو ہوتا ہے درد کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ایک اور قسم جس کو کہتے ہیں کرانک ڈیلی ہیڈیک یعنی کہ یہ دائمی سردرد ہوتا ہے اور تقریبا ہر روز ہوتا ہے اس کا یہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ پندرہ دفعہ ایک ماہ میں جو ہے وہ مریض کو متاثر کرتا ہے اور عمومن اس کا دورانیاں جو ہے وہ تین ماہ تک چلتا ہے یہ کرانک ٹینشن کی وجہ سے یعنی کہ کوئی پریشانی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا کہ مائگرین اگر کرانک ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا یہ کئی لوگوں میں بغیر کسی کی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سردرد کی قسم ہے جس کو سائنس ایڈک کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو چھے سائنس ایڈک ہوتے ہیں خاص طور پر آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو رخصار ہوتے ہیں نہ کہ دونوں طرف رخصار میں ایک ایک سائنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یا دوسرے جو سائنس ایڈک ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے جب بھی ان میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بندہ زخمی ہوا ہو کوئی چوٹ لگی ہو سر پر چوٹ لگی ہو تو اس کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چوٹ لگتے ہیں تو اس کے دو تین دنوں کے بعد جو سردرد ہے وہ نمدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں بندے کو چکر آتے ہیں سر ہلکا محسوس ہوتا ہے یاد آشت متاثر ہو سکتی ہے توجہ دینا مشکل ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے یا اگر وہ پڑائی کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو بندہ جلدی تھک جاتا ہے تو جو دینا مشکل ہوتی ہے جلدی تھک جاتا ہے مریض میں چڑ چڑا پن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو سردرد کی اور اقسام ہیں لیکن وہ قدر کام ہیں اس میں ایک ہوتی ہے کہ ایکسرسائز ایڈک کہ اگر کوئی بندہ ایکسرسائز کرے بہت زیادہ ایکسرسائز کرے پانی کام پیے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے وہ سردرد شروع ہو جاتا ہے اس میں خاص طور پر جو آپ کو پتا ہے کہ خون جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے گردن میں سر کو تو اگر وہ صحیح نہ پہنچے تو ایکسیجن صحیح نہ پہنچے تو اس کی وجہ سے بھی سردرد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اور سردرد کی اقسام ہیں ان میں عورتوں میں ایک ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہارمون ہیڈک تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ہارمون کا ایک امل ہوتا ہے اس سے مواری بھی آتی ہے یا پھیڈیز آتے ہیں تو اس دوران بھی عورتوں کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سردرد کی اور بھی اقسام ہیں ان میں ہوتی ہے ایک نیولی ڈیلی پرسسٹنٹ ایڈک کہ یہ اچانک نمودار ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی تک معلوم نہیں ہوئی یہ اٹینشن ہیڈک کی طرح ہی ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے ری باؤنڈ ہیڈک ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جو دعائیاں دی گئی ہوں اگر وہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس ان دعائیوں کی وجہ سے بھی آپ کو سردرد ہو سکتا ہے ان کی زیادتی کی وجہ سے کئی لوگوں میں جو دماغ کا کینسر ہوتا ہے اگر وہ بھی ہو تو اس میں بھی جو ہے سردرد ہوتا ہے کئی لوگوں میں اگر فالج کا حملہ ہو تو فالج کی حملے کے بعد بھی جو ہے سردرد ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون بیٹھتا ہے سر کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے ایک اور سردرد ہوتا ہے جس کو تھنڈر کلیپ ہیڈک کہتے ہیں یہ بہت برا سردرد ہوتا ہے تو اس میں یہی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ فالج میں اگر کوئی خون کی نالی اگر کوئی پھاٹ جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ خون بینا شروع ہو جاتا ہے یا کہ بلوکیج ہو جائے ڈنجری تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے اس میں میں نے آپ کو مختلف دوائیوں کا بتایا ہے کہ جو اگر آپ دوائیاں زیادہ کھانا شروع کر دیں جس طرح کے مثلا گولیاں ہیں سردرد والی گولیاں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا اگر آپ زیادہ کھانے شروع کر دیں ڈاکٹر کی ادایت نہ مانیں اگر کسی کوئی بندہ نشاور عدویات لے رہا ہے تو نشاور عدویات کے ایک دم چھوڑنے سے بھی سردرد جو ہے وہ شدید ہو سکتا ہے یا اس بندے کے حالات میں کوئی تبدیل ہی آئے یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی اور کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سردرد کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ سردرد کی تشخیص اس طرح کی جاتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا تفصیلی معنی کرتا ہے ہر ایک سوال پوچھتا ہے ہر ایک بات پوچھتا ہے تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں اگر اس کو جو ہے اس کی جو اس کا جو میڈیکل بیک گرنڈ نالج ہوتا ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے اگر وہ اس کے پتہ چلے کہ شاید یہ عام سا درد نہیں ہے کوئی اس کی خاص وجہ ہے اگر سائنس کا درد ہے تو وہ اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروائے گا یا ایک سری یا کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کے ٹیسٹ کروائے گا اگر خدا نہ خاصتہ کینسر ہے تو وہ کینسر کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروائے گا تو تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے اور اسی کے مطابق وہ علاج تجویز کر سکے اور شروع کروا سکے تو اس میں خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں خون کے ٹیسٹ کے علاوہ ایکس رے ہوتے ہیں ایکس رے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتی ہے امرائی اس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک جدید قسم ہے آپ یہ کہیں کہ چیک کرنے کی کہ کیا مسئلہ ہے سردرد ہے کیا ہے ایک ہوتی ہے اس کو کمپیوٹڈ ٹوموگریفی کہتے ہیں اس کو سی ٹی سکین بھی کہتے ہیں یا پھر ایکس رے کروایا جاتا ہے تو اسی کے مطابق پھر جو بھی اس کی وجہ ہو سردرد کی تو اس کا علاج کیا جاتا ہے آپ نے کب ڈاکٹر کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے بہت سارے سردرد ان کی عام سی وجہات ہوتی ہیں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ان کے لئے کوئی اتنا زیادہ جو علاج ہے وہ بھی سادہ سائی ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو نیم بھی ہوشی سے آپ پیتاری ہو رہی ہو آپ کو اگر الٹیاں ہو رہی ہو اچھا ایک بات میں جو ہے وہ بتانا بھول گیا کہ اگر دماغ کی انفیکشن ہو تو اس میں بھی سردرد ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ منینجائٹس ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کا چہرہ سن ہو گیا ہے یا آپ کے کسی ایک سائٹ جسم کے کسی ہے کسے میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے یا بازو میں یا ٹھانگوں میں یا آپ کا جو ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور آپ کو ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے آپ اس کا علاج کہ آپ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو عام سے دعائیاں گولیاں ہوتی ہیں سردرد کے لیے وہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جس طرح آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہدایت دے اسی کے مطابق آپ دعائیاں لیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کینسر ہے یا کچھ دماغ کا کینسر ہے تو پھر وہ ڈاکٹر آپ کو تجویز دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا ریفر کرے گا آپ کو سپیشلسٹ کے پاس سردرد کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں اس کی وجہ دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے عموماً جو عام سردرد کی گولیاں وہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس کا بھی علاج کروائیں پانی زیادہ پیئیں ایکسرسائز جو ہے وہ ایک مناسبہ تک کریں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے تو اس چیز سے آپ کوئی متبادل ڈھونڈیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر میں نے کوئی چیز اس میں جو میں بھول گیا بتانا تو آپ کومنٹس کے سیکشن میں لکھیں یا مجھے بتائیں تو میں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا